فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درامت ادارے کی استحکام کے لیے لازم ہے کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستحصہ نہیں فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پشاوارانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج غیر متزلزل آزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اختار کی پازداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانب داری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں آرمی چیف جینرل آسم منیر کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکا کا عیادہ فارم کا ملک خاصوصاً بلوچستان اور خیبے بختون خواہ میں سرگرم ملک دشمن قوتوں منفع اور تحزیبی اناثر ان کے سہولتکاروں کی سرگرمی اور تدارک کے لیے کیے جانے والے اختامات پر غور شرکاں نے کہا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حماعت سے انصداد دہشتگردی کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گی پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں اور جرائم پشاہ از مافیات کے خلاف ضروری اور قانونی کاناوائی کرنے میں حکومت انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی آرمی چیف کا خطاب فورم کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہاری ایک جہتی فلسطینیوں پر جاری مظالم کی مظلمت امریکہ کی پاکستان میں دہشتگرد حملوں کی شدید مظلمت ترجمان امریکی محکمہ خارجیہ میٹھیو ملر نے کہا پاکستانی عوام کی انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہمارے دل متاثرہ پاکستانیوں کے اہل خانہ اور پیاروں کے لیے دکھے ہیں علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا امریکہ پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے کہا کہ پاکستان کے طوانائی بہران سے نمٹنے میں مدد کرنا امریکہ کے لیے ترجیح ہے چین کے وزیراعظم لی چیانگ اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان دو حصہ پر مشتمل ہوگا وزیراعظم لی چیانگ چودہ اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے پاکستان تعلقات اور دیگر امور زیر خور آئیں گے دورے کا دوسرا حصہ پندر اکتوبر سے شروع ہوگا چینی وزیراعظم شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کریں گے امریکی گانگورس میں ٹام سوازی پاکستان کاکس کے سربراہ مقرر نیویمبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے واشنگٹن میں پاکستانی صفیر رزوان سید سے چالی فون پر گفتگو میں ٹام سوازی نے پاک امریکہ تعلقات بہتر کرنے کے عظم کا اظہار کیا ٹام سوازی سے گفتگو میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر توادلہ خیال کیا گیا آئی ایم ایف کی شرائط پر پوری طرح عمل پیرا ہے ذہن میں رکھیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا آخری پروگرام ہوگا اس کے بعد ملک اپنے پاؤں پر دھوڑے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس خطاب حکومت اداروں کی کارکردگی پر مسرد کا اظہار کہا مہنگائی کی شرائط ڈبل فگر سے کم ہو گئی اب معاشی استحکام اور گروت کی طرف بڑھنا ہے کہا کہ دن رات ایک کر کے حالات بدل دیئے ہیں ملک کو تیزی سے آگے لے کر جانا ہے سفر کٹھین اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں اپنے منزل تک ضرور پہنچیں گے اہداف پر فوکس رہنا ہوگا آئی ایم ایف بجلی بلو پر ریلیف دینے پر ناخوش عالمی مالیات ہی دارے گا پنجاب حکومت سے ریلیف خاتم کرنے کا مطالبہ ذرائع کے مطابق چودہ روپے کی سبسٹی تیس ستمبر تک خاتم کرنے کا کہہ دیا نئے قرضہ پروگرام کے لیے تین نئی شرائط رکھتی پنجاب حکومت کا سولر پینل دینے کا منصوبہ بھی خطرے میں پڑھ گیا آئی ایم ایف کے سنتیس ماہ کے قرض پروگرام کے دوران کوئی صوبائی حکومت سبسٹی نہیں دے سکے گی تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے تیار ہیں لیکن ٹیکس میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی ملک چیریٹی سے نہیں چلتے پیپاکی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کی گفتگو کہا کہ مہنگائی 38 فصد سے کم ہوگا سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے پالیسی ریٹ بھی کم ہو رہا ہے ہمارے سفر کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں کرنسی بھی اب مستحکم ہے ہمارا ایک لمبا سفر ہے ایف بی آر کے محصولات کو مزید کڑھانا ہوگا مہرے معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے حکومت کی مالیاتی اور نچکاری پالیسی کو آرہات ہو لے لیا کہا کہ حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات بڑھتے جا رہی ہیں جب خسارے پر قابو پانے کے اختبات کریں تو خسارہ مزید بڑھ جاتا ہے انیس سو بانوے میں بھی قرضے اتارنے کے لئے سو اداروں کے نچکار کی گئی لیکن اس سے حاصل رقم کا بیاسی فصد اپنے اخراجات کے لئے مختص کر دیا سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی اختر منگل نے رکنیت قومی اسمبلی سے استفادے دیا قومی اسمبلی میں مستعفی ہونے کا اعلان کیا کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا حکومت و نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے ایسی سیاست سے بہتر ہے کہ پکوڑوں کی دکان کھول لو پین سٹھ ہزار ووٹرز ناراض ہوں گے ان سے معافی مانتا ہے سنیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس سنیٹر سیف اللہ برو اور شہادت ایوان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ شہادت ایوان کے جامعے سے سیف اللہ برو کے بولنے پر اعتراض سیف اللہ غصے میں آگئی سیادہ بولو تو کرسی اٹھا کر مار دوں گا سیف اللہ برو کا جواب وزیراعظم شہ باشریب سے ایمکی ایم کے وفد کی ملاقات ایمکی ایم نے آئی پی پیس کے کپیسٹی چارجز ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا اختیرات کی نچلی سطح پر تقسیم کے لیے آئینی ترمیم جلد منظور کرنے کا مطالبہ کراچی، حیدر آباد، میر پرخاص اور نواب شاہ کے لیے ترقیاتی پیکجز پر عمل درامت پر زور رہنما ایمکی ایم مصطفیٰ گمال کے مطابق وزیراعظم نے ہمارا موقف غور سے سنا ہے آرمی چیف کے اپنے ہی ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں رکھ سکتا کاش ہماری جمہوری سیاسی لیڈرز اور آئینی اور قانونی کرسیوں پر بیٹھنے والے یہ پہلے کر لیتے تو پاکستان ترقی میں کہاں سے کہاں پہن چکا ہوتا سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ لکھا کہ ملک کے لیے کئی سال بعد ایک مصبت اور اچھی خبر ہے پاکستان کے موجود آرمی چیف جینرل سید آسم منیر کی کاوش اور ایس ای ایف سی کے ویشن کے تحت خوش خبری ستمبر میں متوقع ہے خواتین کے لیے ناظر با الفاظ استعمال کرنے کا معاملہ ایف آئی ایس سائبر پرائم نے ڈاکٹر عمر آدل کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جسمانی ریمانٹ کے لیے ڈاکٹر عمر آدل کو آج زلہ کے چہری میں پیش کیا جائے گا بارش برسانے کا نیا سسٹم مشرقی سندھ میں داخل ہو گیا کراچی میں آج بارش کا انکان ہے مضافاتی علاقوں میں تیز جب کے دیگر علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے موسم کا حال بتانے والوں نے صبح سے شام تک بادل برسنے کی پیش کوئی کرتے بارش برسانے کا نیا سسٹم مشرقی سندھ میں داخل ہو گیا کراچی میں آج بارش کا انکان ہے مضافاتی علاقوں میں تیز جب کے دیگر علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے موسم کا حال بتانے والوں نے صبح سے شام تک بادل برسنے کی پیش کوئی کرتے